جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو جیسے کچھ بدلی کیسی کیفیت ہو جیسے کچھ مایوسی کا سانداز ہو جیسے کوئی حمد جواب دے رہی ہو اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مدعوہ اس کا علاج کرنے کے لیے صورت الدحاء اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس میں میں بضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے میرا اپنا یہ معمول ہے یہ سائیکلز آتے ہیں مجھ پر بھی یہ کبھی ایک انشراح کیسی کیفیت کبھی انقباس کیسی کیفیت کبھی مایوسی کیسی کیفیت میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ کبھی حالت یہ تاریح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بلکل مایوسی ہو جاتی ہے محسوس ہوتا ہے شاید ہم تباہی کے بلکل کنارے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیعوس ہمارے ہاں موجود لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بند میں لگتی ہے کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں چار سو برس کی تاریخ یہ جو اشارے ہیں پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطیف ہو جاتی ہے تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ یوں سمجھئے کہ ایک اُبھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گرابٹ کی کیفیت یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے اس میں میرا یہ معبول ہے کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے ویسے تو ویسے بھی یہ بھی میں ارز کر رہا ہوں میرے معبولات میں سے ہے کہ میں زہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکعت میں سورت الدہا اور دوسری میں سورت الانشراع یہ میرے معبولات میں سے ہے پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے بائیوسی کی بندلی کی قبض کی تو سورت الدہا کا میں ورد کرتا اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے تو اور اس کے ساتھ شکر پروردگار یقینا تو نے مجھے پھر وہ انشراع عطا کر دیا ہے پھر اس ادھیرے سے نکال دیا ہے پھر وہ بندلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ جذبہ تشکر کے ساتھ علم نشرح لکا صدرک و وضعنا عنکا بزرک یہ گویا کہ یہ حدیہ تشکر اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں جو سورت الانشراع میں نازم ہوئی ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ